بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کونسونینٹ کے مطالق کونسونینٹ کسی کہتے ہیں اورے کیا ہمارے پاس واؤولز کونسونینٹس کا معنی ہے مطارم حضرات کی جس میں آپ پرنونسیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں پرنونسیشن کو ہم کیا کرتے ہیں ملحوظ رکھتے ہیں تو اس کی اعتبار سے جو ہے ہمارے پاس یعنی جب آپ تلپس کرتے ہیں کسی لفظ کا کسی وارڈ کا تو اس کی وجہ سے آپ کو کونسونینٹ اور واؤولز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کونسونینٹ ان کو کہتے ہیں جو بلکل صحیح ہو صحیح کو بولتے ہیں اور وہ الفاظ جو واؤولز پر شامل ہو اس کو کیا کہتے ہیں معلل کہتے ہیں حروف علد جس میں موجود ہو ہاں ہم صرف توڑی سے مثال ذکر کرتے ہیں مثلا ہمارے پاس ام جو ہے ام یہ کیا ہے کونسونینٹ تو اس سے ہم بنائیں گے منی تو منی میں یہ جو ام ہنے کیا ہے کونسونینٹ مثلا اس طرح سے اور بھی الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آئے لکھ سکتے ہیں دکشنری لے لے دکشنری میں ام کی جگہ چلے جائے ام کی نیچے بہت سی وارڈز آتے ہیں اس طرح مثلا ہمارے پاس ڈی ہو سکتا ہے تو ڈی جو کیا ہے ایک کونسونینٹ ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ ڈرٹی ڈور تو اس طرح آپ اور بھی ملا سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جی جو ہے کونسونینٹ ہے تو آپ جو ہے کچھ بھی بولے کوئی بھی لفظ لے کے آئے شروع میں جی موجود ہونا تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے کونسونینٹ سمجھیں گے مثلا گرل ایک مشہور لفظ ہے گرل گرنڈنگ کرنا کسی چیز گرنڈ اور واول کی مسلم سمجھاتے ہیں واول تو ہمارے پاس بہت توڑے ہیں نا ایک ہمارے پاس آئی ہیں آئی تو آئی سے آپ کوئی بھی لفظ لے کر آئے بنا سکتے ہیں مثلا سیٹ آپ بنا سکتے سیٹ اس طرح سے کوئی اور لفظ لے کر آئے پھر دوسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے یو یو کی لئے آپ جو ہے کوئی لفظ لے کر آ سکتے فل اس طرح سے ہی اور لفظ لے کر آئے پھر ہمارے پاس ایک ہے اے مثلا آباؤٹ کوئی اور لفظ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہی ہے ہمارے پاس ایک اے مثلا ہمارے پاس ایک لفظ بیٹ اور ایک بج گیا او تو او میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا ایک لفظ لگاؤں دور شور تو یہ جو ہے یہ مسئلہ کس وقت آتا ہے جب آپ کسی جگہ پرنونسیشن کرنا چاہتے ہیں پرنونسیشن کرتی وقت جو ہے ہمیں ان الپاس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیں ان چیزوں کا